ان دنوں گلمرگ میں سیاہوں کی بڑی تعداد دیکھی جارہی ہے موسم خوشنما ہونے کے بعد اب باہری سیاہ گلمرگ کی سندرتہ کا مزہ لے رہے ہیں جبکہ کیندر شراست پردیش کے باہر سے آئے ہوئے سیاہوں کی ایک سامو نے آج گلمرگ میں کیسر ٹی وی سماداتا سے خاص بات چیت کی کہا کہ کشمیر زمین پر جنت کا روپ ہے گلمرگ ایک منی سویزرلینڈ کی طرح ہے یہاں پر لوگوں نے بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر کی وادی خصوصی شکل سے سیاہوں کے لیے محفوظ جگہوں میں سے ایک ہے اور یہاں آنا ضرور چاہیے کشمیریوں کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ صرف افواہ ہے ان افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے کشمیر کا روک کرنا چاہیے اور یہاں کے سیاد سے لطف اندوز ہونا چاہیے ہاں رکشا بندن میں بھی ہم بہت ہم کل گئے تھے وہاں شنکرچاریا مندر تھا وہاں پہ اتنے سارے بھیٹی ہمیں پتہ لگ نہیں رہا تھا ہم کہیں اور ہے بہت صحیح تھا اور یہاں پہ بھی سب کو ہی ملجول کے وہی فیسٹیبل منا رہے تھے ہاں میں بولوں گی اوویسلی ادھر آئے اور زیادہ آئے بہت سندر جگہ ہے اس کو آئے دیکھئے اور سب کے ساتھ شیئر کیجئے کافی اچھا سندر ہے بہت زیادہ کامنگ ہے تھنڈی تھنڈی ہوا بھی ہے تو مطلب کافی اچھا لگ رہے یہاں کے کافی اچھے ہیں لوگ ہیٹ فل ہیں اچھے ہیں پیارے لوگ ہیں ابھی لائک اس مائے سیکنڈ ہے تو ابھی گولمگ گھوم رہی ہوں پھر پتہ چلے گا آگے اور کیسا کیسا کیا رہے گا گولمگ میں بہت ابھی تو اچھا لگ رہے ہیں ابھی لوگ ہم لوگ جس پہچے ہی ہیں تو ابھی ہم لوگ سائیڈ سین کے لئے جانے والے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو باقی دوشن کے لئے کیا مسیج دینے چاہیے ہیں انسی جانے کے بعد مست وزیٹ پلیس ہے اور گولمگ تو ضرور آنا کیونکہ یہ بہت اچھی پلیس ہے بڑا پھگیرہ جو دیکھنا آئے تھے وہ نہیں ہے تو یہاں کے لوگ ہسپیٹلٹی کیسے لگے آپ کو بہت اچھے ہیں ہم کل سے آئے ہوئے یہاں پر شکارے والے ہسپیٹلٹی کے ساتھ ساتھ یہاں کے مقام لوگ کی خوب تعریف کی اور جس طرح سے باہر کے سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے یہاں کے حالات کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے انہوں نے اس کو تنقید بنایتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وادی کشمیر جو خاص کر سائحوں کے لئے ایک سیف پلیس ہے اور یہاں پر ہر کسی کو آنا چاہیے خاص کر اگر چاہم وادی کشمیر کے سائحیتی مقامات گولمگ سنمر کی بات کرے پہلگام کی بات کرے تو یہاں پر دن بر جو ہے مختلف ریاستوں سے یہاں پر سائح آ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ یہاں اس وادیوں کا یہاں پر لطپ لیتے ہوئے نظر آ رہے بلکہ چونکہ اس وقت باہر کے راجی میں کافی تاپان جو ہے اس سے نجات لینے کے لئے یہاں پر دور دور سے جو پریٹک آئی ہے کہیں نہ کہیں وہ یہاں پر انڈوئے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج ہماری یہاں پر سائحوں سے بات ہوئی تو انہوں نے باقی جو سیاح ہے یا باقی جو دوست رجدار وغیرہ انہیں وادی آنے کی دعوت دی اور یہاں جو بھی مختلف سائحیتی مقامات پر ہے یہاں پر جو آنے کی دعوت دی تاکہ یہاں جو عام لوگ ہیں جو اس سے روزی روٹی کماتے ہیں کہیں نہ کہ انہیں مزید روزگار کے وسائل جو فرام ہو سکے تو جس طرح سے ہم نے کل دیکھا یہاں پر رکشہ بندن کا تیوہار بھی منایا گیا تو اس میں بھی یہاں پر ہم نے دیکھا مختلف سائحیتی مقامات مختلف جگہوں پر جو باہر سے سائح آئے تھے انہوں نے بزرگ تطور اس تیوہار میں بھی شرکت کی وہی ہم نے کل دیکھا یہاں پر گاندری پل کی بات رنگیا پہل گان بجبیادہ کی بات رنگیا وہاں پر جو پریٹک آئے تھے کہیں نہ کہیں وہاں پر مختلف طرح کے تیوہار کل جو منایا گیا رکشہ بندن کا تیوہار منایا گیا اس میں بھی انہوں نے پارٹسپیٹ کیا تو انہوں نے یہی مسیج دی کہ وادی کشمیر میں زندگی میں ایک بار ضرور آنا چاہے اور یہاں کی وادیوں کا لطف لینا چاہیے عادل ڈار کیسر ٹی وی گل مرک پشمیر